اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عقل رکھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ بو لوگ ہیں جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمین کی تخلیف کے بارے میں غور کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ کہ ہر شئر کی ایک چیز سائقل کرنے والی ہوتی ہے یعنی چمکانے والی ہوتی ہے اور قلوب کو چمکانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے ذکر کے علمانہ لغت میں یاد رکھنا ہے اس کا مقابل نسیان یعنی بھول جانا ہے یاد رکھنا دو طرح سے ہوتا ہے ایک سوری اور ایک حقیقی سوری زبان سے یاد کرنے اور نام لینے کو کہتے ہیں اور حقیقی ادائے حقوق کو کہتے ہیں ذکر لسانی یعنی زبان سے یاد کرنا بھی ذکر اللہ کا ایک فرض ہے مگر ناقص اور ذکر حقیقی ذکر اللہ کا فرض کامل ہے اگر دونوں جمع ہو جامیں یعنی ادائے حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہو تو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے غرض کوئی خیر دنیا اور آخرت کی نہیں ہے جو ذکر اللہ میں نہ آگئی ہو یہ جو بار بار ارض کرتا ہوں کہ اپنے سوچ کا رخ موڑنے کی ضرورت ہے کہ دن رات ہم جو دنیا کے کاموں اور دنیا کی راحتوں اور اس کی لذتوں کے خیال میں مگن رہتے ہیں ان خیالات کا رخ اللہ جل جلالہ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف موڑنا چاہیے اور اس رخ موڑنے کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف دن بہ دن قرب حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے لیکن یہ جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ایک لمحے میں ایک دن میں ایک ایک دم سے یہ بات نہیں ہوتی کیونکہ انسان کے خیالات جو ہیں وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتے ہیں سرو بیشتر غیر اختیاری طور پر خیالات آتے رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے اور تجربہ بھی یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے اگر انسان کو اپنے پیسے کمانے کی اہمیت ہے دل میں اور دنیا بھی راحت و آرام کی اور لذتوں کی اہمیت دل میں ہے تو اسی کے خیالات زیادہ آئیں گے کسی شخص سے کسی ذات سے کسی کام سے کسی چیز سے محبت ہے تو اس کے خیال زیادہ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دے ہونے کی اہمیت جب دل میں بیٹھے گی کہ پتہ نہیں کس وقت میری موت آجائے کس وقت میری آنکھ بند ہو جائے کس وقت میں قبر میں پہنچ جاؤں کس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤں جب اس بات کی اہمیت دل میں آئے گی کہ آخرت زیادہ اہم چیز ہے بنسبت دنیا کے دنیا کا کچھ پتہ نہیں کتنے دن کی ہے اور جو لذت ہے جو راحت ہے جو مزا ہے دنیا کا وہ فانی ہے فنا ہو جانے والا ہے کوئی لذت کامل نہیں کوئی راحت کامل نہیں مکمل نہیں ہر لذت کے ساتھ ہر راحت کے ساتھ کسی نہ کسی غم کا کانٹا لگا ہوا ہے کسی نہ کسی فکر کا کانٹا لگا ہوا ہے بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بڑے سے بڑا سرمایہ دار مال دار دولت مند جس کو دنیا کی ساری راحتیں بظاہر میسر ہیں لیکن اس کو بھی غم سے اور فکر سے چھٹکارہ نہیں بلکہ عام طور سے دیکھایا گیا جتنا زیادہ آدمی کے دولت ہوتی ہے جتنی زیادہ دیں ہوتی ہیں جتنا تجارت وسیع ہوتی ہے کاروبار بڑا ہوتا ہے اتنے ہی غم زیادہ ہوتے ہیں اتنی فکریں زیادہ ہوتی ہیں چھر نہ جائے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ہر رات دن رات آدمی اس فکر میں مبتلا رہتا ہے تو دنیا کی نہ کوئی راحت مکمل اور نہ کوئی لذت مکمل ہر ایک کے ساتھ غم کا فکر کا کانٹا لگا ہوا ہے اور آخرت اول تو دائمی ہمیشہ کے لئے کبھی ختم نہ ہونے والی اور اس میں اگر اللہ تبارک وطالعہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے نواز دیں اور اہل جنت میں شامل فرمالیں تو صرف ایک نعمت کا آپ تصور کیجئے جو قرآن کریم نے بیان فرمائے لا خوفون علیہم ولاہم یحضنون اور بھی کچھ نہ ہو صرف یہ نعمت کہ نہ کوئی خوف انڈا کا کوئی خوف نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی فکر نہیں خوف نہیں ولاہم یحضنون اور نہ کبھی غم ہے کہ پیچھے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا سب غم مٹ گئے سارے خوف مٹ گئے اور کچھ بھی نہ ہو تو انسان کا خوف اور غم سے خالی ہو جانا یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ آج ہم اس کی تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت کبھی لمحہ کوئی ایسا آیا نہیں زندگی میں کسی بھی انسان پر کہ نہ اس کو خوف ہو اور نہ حضن ہو نہ کوئی غم ہو ایسا لمحہ آج تک کسی انسان پر آیا نہیں تو جب ایسی کیفیت ہو جائے کہ نہ خوف ہو نہ حضن ہو نہ غم ہو اور یہ نعمتی اتنی بڑی ہے کہ اس کا حد و حساب لیں تو اگر اللہ آخرت کی اہمیت دل میں ڈال دے جس کو قرآن کریم نے فرمایا تم دنیا بھی زندگی کو ترجیح دیتے رہتے ہو ہر وقت حالان کہ آخرت خیر بھی ہے یعنی تھرابہ خیر ہے اس میں کوئی شر کی آمیزش نہیں راحت ہی راحت ہے لطف ہی لطف ہے اور لذت ہی لذت ہے وہ خیر بھی ہے وعبقہ اور پائے دار بھی ہے کہ ہمیشہ رہنے والی کبھی ختم نہیں ہونے والی تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے فضل و کرم سے آخرت کی اہمیت اگر دل میں بٹھا دے تو پھر جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کا خیال بھی زیاد آت ہے کہ اس کو میں درست کروں اس کو بہتر کروں دوسرے محبت اللہ جللہ جللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دیں اور دعا مانگتے رہنا چاہئے کہ اللہ اپنی رحمت عطا فرم اپنی محبت اللہ اپنی محبت عطا فرما اور جو آپ سے محبت کرتے ہو ان کی محبت عطا فرما تو محبت اللہ تبارک عطا فرما دیں تو جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے اس کا خیال زیادہ آتا ہے تو اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں اپنے خیالات کا رخ تبدیل کرنے کے لیے ایک آخرت کی اہمیت اور دوسرے اللہ تبارک وطالہ کی محبت ان دونوں چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک چیز ہے جو معین اور معاون ہوتی ہے مددگار ہوتی ہے اور وہ ہے ذکر لسانی اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک وطالہ سے قرب بڑھے گا قرآن کریم نے فرمایا کہ اذکرونی اذکرکم میرا ذکر کیا کرو میری یاد کیا کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا جب اللہ یاد کریں اللہ تعالیٰ یاد کریں کسی کو تو پھر اس کو اپنا قرب بھی عطا فرمائیں گے اس لیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں یہ جو آیتیں پڑھیں سورہ آل عمران کی کہ اللہ ذکرون اللہ قیام وقعود وعلى جنوب ویتفکرون فی خلق سماوات والرگ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ کہ یہ فرمایا نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لئے عقل رکھنے والا کون ہے وہ نہیں جو پیسے زیادہ پیدا کرتا ہو وہ نہیں جو جاہو منصب جس کے بعد بہت زیادہ ہو دنیا مال ودولت بلکہ فرمایا عقل والے وہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اور غور کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں کہ یہ اللہ تعالیٰ بیکار پیدا ربنا ما خرقت حضا باطلا پر وردگار یہ چیزیں یہ آسمان یہ زمین یہ چاند یہ سورج یہ ہوائیں یہ سمندر پوری کائنات یہ آپ نے بے فائدہ پیدا نہیں کر دی ویسے لغو پیدا نہیں کر دی بیکار پیدا نہیں کر دی بلکہ اس لئے پیدا کی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم جنت کی عبدی زندگی حاصل کریں یہ سوچتے ہیں یہ تفکر تو فکر سوچ نہ اور ذکر یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کسرت سے کرتا ہے چلتے بھی پھرتے بھی کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اندر فکر بھی پیدا فرما جاتے سوچ اس کی تبدیل ہو جاتی ہے وہ سوچ کی طرف اس کی آخرت کی طرف مڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتی ہے اس لئے ذکر جو ہے یہ ایک زینہ ہے اس مندل تک مہتنے کے لئے ذکر سے براد ذکر لسانی ہے حضرت نے فرمایا کہ ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک ذکر لسانی یعنی زبان سے ذکر کرنا اور ایک ذکر قلبی یعنی قلب سے ذکر کرنا زبان سے ذکر کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعریف میں جو کلمات ہیں سبحان اللہ الحمد اللہ لا الہ اللہ یہ کلمات زبان پر اس کے آتے رہیں اور ذکر قلبی کے معنی یہ ہے کہ اس کا دل اللہ تعالی کی طرف لگا ہوا ہو اور اس کا مظاہرہ اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے اس کی ذمہ اللہ تعالی کے حقوق ادا کرے اپنے بندوں کے حقوق اللہ تعالی نے اس کے ذمہ رکھے ہیں ان کو ادا کرے اور اللہ کے رضا کے لئے ادا کرے تو یہ ذکر قلبی کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے لیکن زینہ اس کا یہ ذکر لسانی ہے